اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کہانین رسنرز آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک لانگ نوبل لکھر آئی ہوں جس کا نام ہے اب سے تمہارا دل میرا ہوا اس کی رائٹر ہے مہوش خان چلیے چلتے ہیں نوبل کی جانب جلدی کر کھوتے دیر ہو رہی ہے زیان نے اکتاہٹ سے زوار سے کہا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے زیان کے اٹھانے پر اٹھا تھا اور اب جلدی جلدی میں اسے کچھ مل نہیں رہا تھا تو تو چلا جا کسی نے منع نہیں کیا جان چھوڑ میری اس نے غصے سے کہا خود تو مزے سے تیار ہو گیا تھا اور اب اسے تیار نہیں ہونے دے رہا تھا جان سے یاد آیا وہ تیار ہوئی کی نہیں اسے ایک دم یاد آیا آج ان کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور انہوں نے اکھٹے جانا تھا واہ واہ تُو نے اس کو اٹھایا بھی نہیں اور میرے سر پر کھڑا ہے پتہ ہے نا اس کو اٹھانا ایک محاص ہوتا ہے زیان نے اسے کھورا چل اب دونوں ساتھ مل کر اٹھاتے ہیں زوار نے زیان کو دیکھ کر کہا جو کہ مکمل تیار ہو چکا تھا کوئی حال نہیں ہے بھائی تیرا ابھی دو گھنٹے لگائے گی وہ اٹھنے میں وہ دونوں کمرے میں آئے تو کمرہ خالی دیکھ کر حیران رہ گئے ارے یہ کہاں گئی اس نے بیٹ کے نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا زیان وہ بلی نہیں ہے جو بیٹ کے نیچے ہوگی اس نے گدی کے نیچے ہاتھ مارا اوہ سوری میں بھول گیا تھا یہاں بھی نہیں ہے اس نے پردے پیچھے کر کے بھی دیکھ لیا یار کچھ تو گڑ بڑ ہے پتہ کرو لڑکی گئی تو گئی کہاں اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا اب اوڈرامے بس کر دے سی آئی دی نہیں چل رہا یہاں نیچے چل وہ نیچے ہوگی وہ کھیچتے ہوئے اسے نیچے لے گیا وہاں وہ اقبا بھائی کے ساتھ کچھن میں کھڑی تھی ارے آج آپ خود سے کیسے اٹھ گئیں زیان نے اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے کہا مجھے اٹھایا گیا ہے خود سے نہیں اٹھی برا سا مو بنا کر اقبا بھائی کی طرف اشارہ کیا جو جان کے مو بنانے پر مسکرائے جس سے ان کے گال پر ڈمبل پڑا آپ نے پہاڑ سر کر لیا سیان نے سیپ کھاتے ہوئے اقبا سے سوال کیا جو اپنی چائے کپ میں نکال رہا تھا وہ اکرم بابا کی طبیعت خراب تھی تو میں نے انہیں پھیج دیا ہے اب جان نے کہا جوس پینا ہے تو وہ بنا رہا تھا وہ سوٹ میں مکمل تیار کھڑا مسروف سے انداز میں بولا مجھے تو سمجھ نہیں آتا صبح کی شیفٹ لینے کی کیا ضرورت تھی آرام سے شام میں جاتے جان نے پھر وہی رونا رویا جو پتہ نہیں کتنی دفعہ رو چکی تھی لیکن وہاں اثر کس پر ہوتا تھا صبح اچھے پڑھنے والے لوگ آتے ہیں میری طرح تمہاری طرح کے نکم میں نکھٹو لوگ شام میں جاتے ہیں سیان نے کام کی بات سمجھائی سیان اور زوار ٹوئنس تھے اور جان سے ایک سال بڑے اور بھلا کی شرار تھی جان کون سا کسی سے کم تھی وہ بھی انہیں کسی نہ کسی حصیبت میں پھسا کر خود وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتی تھی اچھا فضول باتیں بعد میں کرنا اور پہلے دن کسی سے لڑائی چھکڑا مت کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا کسی کی کوئی شکایت نہ ملے مجھے اکپا نے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سمجھایا جس پر سب نے فرما برداری سے سر ہلایا جیسے ان سے بڑا کوئی تابع دار نہیں وہ جلدی سے ناشتے سے فارف ہوا ویسے بھی وہ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا تھا جان مجھے ٹیکس کرتی رہنا اوکی اللہ حافظ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اپنا لیپٹاپ اٹھا کر چلا گیا اوئے مجھے لگتا ہے پرو ہمیں اٹھا کر لائے ہیں ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اب سے میں ہاؤسٹل میں رہوں گا تاکہ تم لوگوں کو میری قدر ہو سیان نے زور سے اقبا کے جاتے ہی کہا میں تم دونوں سے کہہ رہا ہوں سیان نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا جنہوں نے اس کے روز کے ڈرامے پر ذرا بھی کان نہیں دھرے تھے جان نے تپانے والی مسکراہت کے ساتھ اپنا موبائل سپیکر آن کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس پر زوار اور جان نے اس کی شکل دیکھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور زور سے ہنسے مرو تم لوگ ذرا جو میری قدر ہو وہ پلیٹ آگے کرتے ہوئے اٹھا کیونکہ وہ ناشتہ کر چکا تھا ذرا اپنے جوتوں کے فیشن پر ایک نظر دیکھتے ہوئے میرے ساتھ چلنا آخر کو میری بھی کوئی عزت ہے اس معاشرے میں جان نے اپنی مسکراہت دباتے ہوئے سنجید کی سے کہا اوہ شٹ شکر ہے تم نے بتا دیا مرنہ میں تو ایسے ہی چلا جاتا زوار نے تشکر بھری نظروں سے جان کو دیکھا پھر اپنے جوتے دیکھے جو دو مختلف قسم کے تھے وہ انہیں پہنے ایسے ہی نکل رہا تھا سنو تم دونوں وہاں یونیورسٹی میں مجھے جان مت پکارنا مانی کہنا اس نے گاڑی میں ان دونوں سے کہا کیوں پوچھا تو ایسے گیا جیسے جواب پتا نہ ہو دونوں کو اس کا جواب معلوم تھا پھر بھی وہ ہمیشہ اس سے پوچھتے اس لئے ایڈونٹ مونٹ وہاں پتا چلے کسی کو کہ میں لڑکی ہوں اوہ دونوں نے ایک ساتھ مونٹ سکیڑے وہ ویسے بھی ہلیے سے کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگتی تھی اس کا ہلیہ جینس پر کھلی سی لڑکوں کی طرح چیک والی شرٹ اور جوگرز پہنے اس پر اس کا ہیر کٹ کہیں سے بھی اسے لڑکی ثابت نہیں کرتا تھا اب تینوں کے دماغ میں اپنا پہلا دن یادکار بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ پلان چل رہا تھا جس کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شامت آنے والی تھی وہ لوگ یونیورسٹی میں کب سے اپنا ٹارگٹ ٹھون رہے تھے اتنے میں زیان کی نظر ایک دبلے پتلے لڑکے پر پڑی جس نے اپنے وجود سے بڑی آنک لگائی ہوئی تھی ہینگر نے کپڑے پہنے ہیں یا کپڑوں نے ہینگر چان نے اس لڑکے کے قریب آنے پر تفسرہ کیا جس پر تینوں ہنسے ایک دوسرے کو تالی مار کر اور وہ لڑکا بیچارہ جو پہلے سے کنفیوز تھا اور نردس ہوا تمہارا نام کیا ہے جوزے سیان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا یار جوزے بول دیا تو وہ ہی نام ہوا نا اس کا سوار نے بھی اپنا حصہ ڈالا چل جوزے دس پش اپ تیری حالت دیکھتے ہوئے اتنے ہی بہت ہیں جان نے سزا بتائی چل شروع ہو جا اور ہمیں نہ کرنے کا سوچنا بھی مت ہم تمہارے سینئرز ہیں بہت برا ہوگا تمہارے لئے سوار نے اسے موں کھولتا دیکھ کر فوراں وارن کیا اس بچارے نے ڈر کے مارے پش اپس لگانے شروع کیے اور ان کا قہقہ فضا میں گنجا سب لوگ ان کو دیکھ کر انہیں سینئرز ہی سمجھے اور اپنی بچت ہونے پر شکر ادا کیا مگیمبو خوش ہوا اب تمہیں کوئی کام ہو تو ہمارے پاس بلکل مت آنا جان نے بینگ اٹھاتے ہوئے کہا چل بس یہ لے گلوکوس کی بوتل لگوا لے جان نے اس کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیسے پکڑائے اور وہ لوگ اپنا اگلا شکار ڈھوننے نکل گئے جان کو دور سے ایک دری سہمی لڑکی نظر آئی تو اس کی گریب لو آئیس چمکیں وہ لڑکی شکل سے ہی لگ رہی تھی کہ وہ پہلی دفعہ واہر آئی ہے جان نے اسے لڑکی کی طرف پڑھتے دیکھ کر بے اختیار روکا یار اسے جانے دیتے ہیں شکل سے ہی معصوم لگ رہی ہے جان نے خون خوار نظروں سے گھورا اسے یہ مداخلت بالکل پسند نہیں آئی تھی اسلام علیکم جان نے زور سے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم ڈر کر اچھلی اور اپنے سامنے پہلے ہی دن ایک لڑکے کو سلام کرتے دیکھ کر اس کے رہے سہے عوثان بھی خطا ہو گئے او یار سلام کا جواب تو دے دو اس نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی اس کے فری ہونے پر اپنے آپ میں سمٹ گئی اچھا سلام کا جواب مت دو ہمیں زور سے سلوٹ مارو جان نے ادھر ادھر دیکھا وہ دونوں غائب تھے اس نے سامنے دیکھا تو سر پتہ نہیں کب سے کھڑے تھے اس کے سامنے اوہ شٹ مارے گئے یہ منحوس بتا کر نہیں بھاگ سکتے تھے وہ دھیرے سے بڑھ بڑھائی کیا ہو رہا ہے یہاں سر کچھ نہیں ہم ایسے ہی باتیں کر رہے تھے آج ہم دونوں کا فرسٹ اے ہے اس وجہ سے لڑکی نے حیرانی سے جان کی طرف دیکھا جس کے حلق سے اب لڑکیوں والی آواز نکل رہی تھی میس آپ بتائیں یہ سچ کہہ رہی ہے جی سر وہ لڑکی پہلے دن کسی سے پنگا نہیں لینا چاہتی تھی اس لئے جلدی سے بولا تاکہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے ایمان تم صدھر جاؤ یہاں میں یہ سب کچھ پرداشت نہیں کروں گا انہوں نے تنبیح کی وہ اکپا بھائی کے جاننے والے تھے فیملی ڈینر میں اس کی ان سے ایک آدھ دفع ملاقات ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے جی سر اس نے اپنے پلان کے ناکام ہونے پر برا سا مو بنایا جبکہ وہ لڑکی حیرت سے کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو دیکھ رہی تھی تمہارا چہرہ ہی بیکار ہے تمہاری شکل دیکھ کر ہی سر سامنے آگئے جان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ لڑکی کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی جان نے دور تک جاتے ہوئے حیرانی سے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا جو برا کہنے پر بھی خاموشی سے چلی گئی اسی لئے یہ لڑکیاں سہر لگتی ہیں مجھے سارے کام بگاڑ دیتی ہیں اس نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے فون نکال کر کال میں لائی اب ان دونوں کی خبر بھی تو لینی تھی جو اسے دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے آج تُو نے بڑے دنوں بعد چکر لگایا اکپا نے حزیفہ کے آفس میں بیٹھنے پر شکوا کیا تجھے پتا ہے کتنی مصروفیت ہو گئی ہے اوپر سے بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے اس نے اپنا دکھڑا رویا اس کی دو سال پہلے ایک امیر بسنسمن کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اب پچتائے کیا ہوت جب چڑیا چکیں کھیت اکپا نے ہستے ہوئے کہا اڑا لے مزاق جب تجھ پر وقت آئے گا پوچھوں گا اکپا نے کھانے کے لیے آرڈر کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا یار اب تو شادی کر لے تمہارے گھر میں شدت سے کسی عورت کی ضرورت ہے ایمان کا حال تمہارے سامنے ہے لڑکیوں والی کوئی بات نہیں ہے اس میں تم شادی کر کے اپنی بیوی لاؤگے تو وہ اسے لڑکیوں والے طور طریقے سکھائے گی اب تو وہ چھوٹی نہیں رہی پڑی ہو گئی ہے اکپا اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا وہ ہمیشہ جب بھی آتا اسے شادی پر زور دیتا مجھ سے کون شادی کرے گا یار اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا بس کر دے تو ہاں بول لڑکیوں کی لائنز لگ جانی ہیں یار لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں پتہ نہیں آنے والی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے مجھے ڈر لگتا ہے موم ڈیٹ کے بعد میں نے انہیں پالا ہے تم نہیں سمجھ سکتے وہ تینوں میرے لیے کیا ہیں اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا شادی وہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد جب وہ تینوں تھوڑے میچور ہو جاتے لیکن کون جانے انہوں نے میچور ہونا بھی تھا یا نہیں یہ بھی تم نے خوب کہی اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں یونیورسٹی چلے گئے ہیں اب تین چار سالوں میں سب شادی کی عمروں کو پہنچ جائیں گے اکپا نے کافی اس کے سامنے کی یار سوچوں گا میں اس بارے میں اس نے اپنی سیکٹری کو اندر بلایا فائلز لے کر ہاں ضرور سوچنا یہی عمر ہے ایمان کی کہ وہ کچھ سیکھ لے گی ورنہ بعد میں پچتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اتنے میں اس کی سیکٹری نے سلام کرتے ہوئے فائلز اس کے سامنے کر دی جبکہ حزیفہ پرسوچ نظروں سے اس کی سیکٹری کو دیکھ رہا تھا وہ دبلی پتلی سی لڑکی سیاہ ہجاب میں سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی اس پر اس کے بات کرنے کا انداز سامنے والے کو خود محتاط کر دے بات کرتے ہوئے چل چلتا ہوں فون پر بات کروں گا وہ زیفہ ایک دم جانے کے لئے کھڑا ہوا اوہ رک جا تھوڑی دیر میرا کام بس ختم ہونے ہی والا ہے بس اس نے فائل سے سر اٹھا کر کہا اوپر سے آرڈر آ گیا ہے جانا پڑے گا ورنہ بندے کے خیر نہیں اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور وہاں سے چل دیا اوپر والے آرڈر پر اقبا مسکر آیا جس سے اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑا تھا جان کے دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا اور اس کا ڈمپل زیادہ گہرا تھا اقبا کے ڈمپل کے مقابلے میں تم بتتمیز لوگ بات مت کرو مجھ سے وہ دونوں اس وقت کلاس میں بیٹھے جان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے پورا دن کوئی کلاس نہیں ہوئی تھی اب آخری کلاس میں سب بیٹھے تھے اور ان تینوں کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر بہت سوں کو اپنے بیوقوف بننے پر افسوس ہوا تھا جو ان کو سینئر سمجھ بیٹھے تھے جبکہ وہاں بیٹھی ایک لڑکی نے اسے دیکھتے ہی کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا سر آ گئے چپ ہو جاؤ ورنہ یہیں تمہارا خون کر دوں گی ان کے کان پکڑنے پر جان نے انہیں سر کی جانب متوجہ کیا سر نے سب کے اٹینڈنس لینی شروع کی ایمان اٹینڈنس کو تو بھول ہی گئی تھی اب سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ لڑکی ہے اسے افسوس ہوا لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا ایمان علی جان نے ہلکی سی آواز میں پریزنٹ کہا لیکن اس کی آواز صرف اسی تک گئی سر نے دوبارہ نام کال کیا پریزنٹ سر اب کی باہر اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اونجی آواز میں کہا سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس کے بعد بہت سے لوگ سرگوشی میں بات کرنے لگے انٹرسٹنگ سر نے ہلکے سے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا سائلنٹ پلیز سر اپنے ریجسٹر کی جانب متوجہ ہو گئے میں آئے کمن سر اتنے میں ایک لڑکا گیٹ پر نمودار ہوا سب نے اس کی طرف دیکھا آخری پیریٹ میں بھی وہ لیٹ تھا سر نے پہلے کھڑی اور پھر اس کی طرف ناگواری سے دیکھ کر اسے اندر آنے کا اشارہ گیا کالی رنگ کے شلوار قمیز میں اس کی گوری رنگت نمائی تھی سر نے اس کے نام پر ٹھٹک کر اسے دوبارہ دیکھا پھر ان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی جسے انہوں نے چھپانے کی بلکل کوشش نہیں کی سر داؤن سن ان کے لہچے سے شہد تپکنے پر جان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا پکا کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہوگا جب ہی ان کی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی جان نے دل میں سوچا میں جا رہی ہوں گاڑی لے کر ڈرائور کو بلا لینا یا اپنے کسی دوست کے ساتھ چلے جانا کلاس ختم ہوتے ساتھ ہی جان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بنا ان کا جواب سنے وہاں سے غائب ہو گئی اے گھر میں آج کونسا ٹرائور پیٹھا ہے جس کا یہ بول کر گئی ہے سیان نے اس کے جاتے ہی سوار سے کہا رکھ بھائی کو فون کرتا ہوں اس نے جیب میں ہارٹ ڈالا تو وہ خالی تھی نہ وہاں والٹ تھا نہ موبائل وہ سمجھ گیا کہ جان لے کر چلی گئی ہے اب انہیں گھر جانے کے لیے پھیک مانگنی پڑے گی کیا ہوا فون کر سیان نے اسے آرام سے کھڑے دیکھ کر ٹوکا حوصلہ رکھ بھائی بھیکاری بننے کے لیے تیار ہو جا سوار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا بکے جا رہا ہے سیان کو اس پر غصہ آیا اس نے اس کا ہاتھ چھٹک کر کہا وہ ہم دونوں کے موبائل اور والٹ لے کر چلی گئی ہے سوار نے بم پھوڑا کیا لیکن میرا تو اس نے جیب میں ہاتھ دالا تو وہ خالی تھی اب کیا کریں یہاں تو کوئی مدد بھی نہیں کرے گا ہماری سب کو ہم نے بہت تنگ کیا ہے اب صحیح معنوں میں اسے احساس ہوا کہ انہیں جان کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ سمجھے تھے وہ گھر جا کر برلا لے گی لیکن وہ جان تھی ان کی امیدوں پر پانی تو پچھون سے ہی پھیڑتی آئی تھی وہ اب کیسے پیچھے رہ جاتی وہ دیکھ ریان شکر گیا نہیں اس سے مدد لیتے ہیں سیان نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا ریان تم یہاں کیسے تم تو چلے گئے تھے نا پاکستان چھوڑ کر سیان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آں یار لیکن اب واپس آ گیا ہوں یہیں پڑھوں گا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں کونسے رپارٹمنٹ میں پڑھتے ہو ریان نے انہیں وہاں دیکھ کر خوشی سے کہا وہ لوگ فٹ پال ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے اور وہ پھر باہر چلا گیا تھا اب انہیں یہاں آتے ساتھ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو پرانا ملا تمہاری ہی کلاس میں ہیں یار اب تو ساتھ پڑھیں گے مزا آئے گا سوار نے مسکراتے ہوئے کہا ریان تو گھر کیسے جائے گا سوار نے ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد پوچھا ویسے بھی اسے تو گھر جانے کی فکر تھی یار ابھی تو ایک دوست لینے آئے گا اسی کا ویٹ کر رہا ہوں ابھی میری کار آرڈر کی ہے آئی نہیں ہے اس لیے مارے گئے سوار نے آہستہ سے بڑھ بڑھایا کوئی پرابلم ہے کیا اس نے دوستانہ انداز میں ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا نہیں کوئی پرابلم نہیں تو اپنا موبائل دے ذرا ایک کال کرنی ہے کریٹ ختم ہو گیا ہے سیان کو ابھی اس پر اپنا اپنی پرشن خراب کرنا مناسب نہیں لگا اس نے بھائی کو فون کر کے گاڑی منگوائی اور موبائل واپس گیا اور ایک دوسرے کے نمبر ایکسینج کر لیے پھر وہ چلا گیا تجھے بھائی کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی اب ہماری کلاس ہوگی سوار نے متوقع ڈانٹ کو سوچتے ہوئے کہا جو اقبہ سے ان کو پڑھنے والی تھی چل یار کوئی نہیں تیری کونسی پہلی دفعہ کلاس ہوگی تو فیل مت کرنا اب تک تو تجھے عادت ہو جانی چاہیے سیان نے مسکراہت دباتے ہوئے کہا ہاں صحیح ہے اس نے بنا اور کرے کہا پھر ایک دم سمجھ آنے پر اس کی کمر پر مکہ جڑا ہائے ہتوڑے جیسے ہاتھ ہیں تیرے اللہ تیری ہونے والی پر رحم کرے اس نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگا گھر پر ان دونوں کے ساتھ ساتھ جان کی بھی کلاس ہوئی کیونکہ سر نے اقبہ کو کال کر کے بتا دیا تھا جان کے حرکت کے بارے میں تم دینوں کو کیا کہا تھا میں نے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا کوئی تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں اقبہ ان کی کلاس لے رہا تھا وہ ویسے ہی اتنا تھکا آیا تھا اور اوپر سے ان کی شکایتیں سن کر اسے بہت خسر آیا لیکن وہ غصے میں بھی بہت نرمی سے بات کرتا تھا سخت لہجہ تو جیسے اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا سوری بھائی آئندہ نہیں کریں گے تینوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے ایک ساتھ سوری کیا اور آئندہ کبھی نہیں آئے گی معلوم ہے مجھے اقبہ سنجید کی سے گویا ہوا ارے نہیں بھائی ہم آپ کی کوئی بات ڈال سکتے ہیں بھلا زیان نے مکھن لگایا جس کا اقبہ پر کوئی اثر نہیں ہوا بھائی آئی لوف یو جان نے اقبہ کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے کہا تو وہ اس کی حرکت پر مسکرا دیا آئی لوف یو ٹو جان لیکن ایسی حرکتیں نہ کیا کرو اس نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا نے زوا کو کونی مارتے ہوئے آہستہ سے کہا لیکن اس کی آواز سب نے سنی اور وہ وہاں سے جانے لگا تم کتھا جا رہے ہو اتنے میں پیچھے سے اقبہ کی آواز آئی وہ موبائل چارجنگ پر لگانے بیٹری لو ہے اس کے کہتے ساتھ سب ہنس پڑے اور وہ خود بھی ہنسنے لگ گیا آپ ایلی ڈی بیج دیں سارا ڈراما تو یہی ہمیں مفت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جان نے زیان کی طرف اشارہ کیا تو تم کون سا کم ہو چوڑنی سب کی چیزیں ایسے نکالتی ہو کہ بندے کو پتا ہی نہیں چلتا سیان نے حساب پرابر کیا بندر کو پتا نہیں چلتا نا انسانوں کو تو پتا چل جاتا ہے جان نے بندے کو بندر میں تبدیل کیا چوڑنی کہیں کی سیان بڑھ بڑھ آیا اچھا میں چوڑنی ابھی پتاتی ہوں تمہیں تو بچو اب تم مجھ سے سارے کراٹے کے دعوت تم پر ٹرائے کروں گی ویسے بھی اتنے دنوں سے پریکٹس نہیں کی وہ آستی نے اونچی کرتے ہوئے آگے بڑھی برو اسی لیے میں اس کو کراٹے سکھانے کے خلاف تھا کہ یہ مجھ پر ہی آزمائے گی وہ اقبا کے پیچھے چھپا ابھی جو یہ گن چلانا سیکھ رہی ہیں اس کا کیا زوار نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا ہائے میں تو مر گیا بچالو مجھے یہ بولنے سے پہلے تو گر کیوں نہیں گیا تیری زبان میں چھالے کیوں نہیں پڑے اس سے پہلے کہ زیان کی زبان مزید چلتی اقبا نے اسے کان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اپس سوری غلطی سے مو سے نکل گیا زیان نے دانتوں کے بیچ زبان رکھی ہمارے تو بغیر غلطی کے بھی مو سے ہی نکلتی ہے تمہارا صرف غلطی سے نکلتا ہے زوار نے ہستے ہوئے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی جبکہ زیان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا ایک ہفتے بعد ہزیفہ کی کال نے اقبا کو پریشان کر دیا وہ آفس میں بیٹھا اس کی بات کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جو اس نے فون پر کی تھی ہزیفہ نے شادی کے لیے اس کی سیکیٹری کا کہا تھا اور کہا میرل کلاس کھرانے سے لڑکی لائے گا تو وہ گھر اور رشتے دونوں کو سنبھالنے والی ہوگی اسے پریشان نہیں کرے گی اور پھر وہ اسے تین سالوں سے جانتا بھی ہے وہ اچھی لڑکی ہے اقبا کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی لیکن اس نے ہانیا کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا اگر وہ اب سوچ بھی لیتا ہانیا کے بارے میں تو کیا پتہ وہ کہیں انگیجڈ ہو ضروری تو نہیں وہ اس کی طرح کہیں کمیٹڈ نہ ہو اور اقبا نے گھر پر بھی اپنی شادی کی بات نہیں کی تھی پتہ نہیں وہ تینوں کیسے ری ایکٹ کریں اس کی شادی کا سن کر یہ سب سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا پہلے وہ ہانیا سے پوچھ لے پھر گھر میں بات کرے گا ہانیا کو روم میں بلانے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کیسے شروع کرے سر میں جاؤں اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہانیا نے اقبا کو کافی دیر خاموش دیکھ کر پوچھا ہاں نہیں وہ بیٹھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے گلہ کھنکار کر الفاظ کو اپنے دماغ میں ترطیب دیا جی سر ہانیا نے اپنے باس کو پہلی دفعہ کنفیوز ہوتے ہوئے حیرت سے دیکھا وہ آپ کہیں کمیٹڈ ہیں کیا اقبا کو بولنے کے بعد احساس ہوا کہ اسے اگدم سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا پہلے تھوڑی تمہیند وغیرہ باننی چاہیے تھی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا تیر کمان سے نکل چکا تھا نہیں سر خیریت ہانیا نے تاجب سے اقبا کو دیکھا جو تین سال کام کرنے کے بعد اب اس سے کمیٹڈ ہونے کا پوچھ رہا تھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب سننے کے بعد اقبا نے بغیر کسی لگی لپٹے اسے دیکھے بغیر اپنا مدہ پیان کیا جبکہ ہانیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جی سر میں سمجھی نہیں اسے لگا اسے سننے میں غلط ہی ہوئی ہے ہانیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے وہی بات دہرائی سر سوری ایکچولی میرے کان خراب ہو گئے ہیں مجھے بہت الٹا سیدھا سنائی دے رہا ہے ہانیا نے شرمند کی سے کہتے ہوئے اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا اقبا اس کی حرکت پر مسکر آیا جس سے اس کا ڈمپل نمائی ہوا ہانیا آپ کو بلکل ٹھیک سنائی دے رہا ہے میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں اس نے نرمی سے کہا اور اسے دیکھا ہانیا کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے اقبا کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا رہا ہے سوری مجھے ایک دم ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا یہ لیں پانی پیئیں اقبا نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے کیا اسے اس کے حالت پر رحم آیا ہانیا نے وہ گلاس ایک خونٹ میں خالی کر دیا ہانیا آپ اب گھر جائیے اس بارے میں سکون سے سوچئے پھر مجھے جواب دیجئے گا ٹھیک ہے اس نے سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ گئی جیسے کوئی بھوت پڑا ہو پیچھے اقبا اس کے جانے کے بعد اس کے حواس فاختگی پر نسکر آیا زیان زوار اور جان تینوں کینٹین پر بیچھے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ریان وہاں آ گیا ہیلو کیا ہو رہا ہے وہ کرسی آگے کر کے ان کے ساتھ پیٹھ کر پانی پینے لگا جان نے اس کی بے تکلپی پر اسے گھورا لیکن اس کا دھیان ابھی تک اس کی طرف نہیں گیا تھا کچھ نہیں باتیں کر رہے ہیں اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو ریان نے پوچھا یار شفٹنگ میں مسروب تھا تمہیں پتا ہے کتنی خواری ہوتی ہے شفٹنگ میں اسے کیا پتا اسے کوئی بار بار گھر سے بے تخل نہیں کرتا جان نے چباتے ہوئے ریان پر چوٹ کی اسے ریان پہلے ہی دن پسند نہیں آیا تھا اور جو اسے پسند نہ آئے وہ اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھتی تھی ہا 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 ویری فانی تمہیں نہیں پتا اس نے کتنے گھر چینج کیے ہیں ریان نے جان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا وہ چونک کر اس کے آنکھوں کی طرف متوجہ ہوا جس کے آنکھیں پری بلوش تھی اس نے ایسا آنکھوں کا رنگ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اس نے پانی پیتے ہوئے تعریف کی یار تیرے بھائی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اس سے شادی کر لیتا کمینے وہ لڑکی ہی ہے زیان نے دانک پیستے ہوئے کہا اس کے موں سے پانی کا فوارہ چھوٹا کہاں سے بے اختیار اس کے موں سے نکلا اس نے حیرانی سے اس لڑکی نمہ لڑکے کو دیکھا جس کے فوجی کٹ پال اوپر سے جینس کے ساتھ کھلی سی شرٹ وہ کسی زاویے سے لڑکی نہیں لگ رہی تھی کیوں لڑکیوں کے سینگ ہوتے ہیں کیا جان نے اسے کھوٹے ہوئے کہا جبکہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا وہ اس کے پہلے آنکھ مارنے اور اس کے بعد گھوڑنے پر اس کی دھلائی شروع کر دے نہیں وہ کنفیوز ہوا کہ کیا جواب دے جبکہ وہ اسے آنکھ مار چکا تھا میں جا رہی ہوں گاڑی لے کر تم دونوں اپنے دوست کے ساتھ آ جانا اس نے دوست پر سوڑ دیتے ہوئے کہا اور ریان کو ہکہ بکہ چھوڑ کر چلی گئی یار سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ہے اس نے شرمنکی سے کہا چل یار جانے دے اب اس کے کفارے کے طور پر لنج کروا دے سوار نے فٹ سے کہا تو زیان بھی اس کے کفارے پر ہنس دیا خانیا کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے خانیا کے بہن رانیا نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا تمہیں پتا ہے کیا ہوا ہے میرے ساتھ مجھے لگتا ہے میری نوکری جانے والی ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا اسے اقبا کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اسے پروپوس کیوں کیا ہے وہ سمجھی کہ وہ مذاب کر رہا ہے یا شاید اسے نوکری سے نکالنے کے لیے ایسے بول رہا ہے کیا مطلب کیا ہوا خانیا نے پریشانی سے کہا وہ صرف تین بہنیں تھی اببا بھی بیمار رہتے تھے ان کا گزارہ اببا کی پینشن اور کرائے پر چڑھائے مکانوں سے بڑی مشکل سے ہوتا تھا ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی خانیا کی نوکری کی وجہ سے گزارہ اچھا ہو جاتا تھا ورنہ ہر مہینے کے آخر میں بہت مشکل ہو جاتی تھی پتہ نہیں میرے باس نے کہا آپ گھر جائیں اور آرام سے سوچیں اس نے ادھوری بات کی رانی ہوا کیا ہے کیا سوچنے کو کہا ہے تمہارے باس نے رانیہ نے اس کی ادھوری بات پر چڑھ کر کہا یہی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے تو بہت در لگ رہا ہے اس نے اپنے تھنڈے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا جو سال کے بارہ مہینے تھنڈے ہی رہتے تھے ارے سچی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے پاگل تمہارے باس تو ویسے ہی مجھے بہت پسم ہے اس نے خوشی سے اپنی رائے دی وہ ہانیہ سے اپنے باس کی بہت تعریفیں سن چکی تھی حالانکہ اس نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا یار تم سمجھ نہیں رہی وہ اتنے ہینڈسوم اتنے ایجوکیٹڈ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے اور میرے سٹیٹس میں بہت فرق ہے مجھے پتہ نہیں کیوں در لگ رہا ہے لگی ہوگی اور انہوں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہوگا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے خوشی کی بات ہے یہ تو رانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو خوشی کی بات پر بھی پریشان تھی پریشان ہونے کی ہی بات ہے انہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے انہیں مجھ سے لاکہ ترجی اچھی لڑکی مل سکتی ہے جو ان کے سٹیٹس کی بھی ہو میں ہی کیوں میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ میں کیسے قدم سے قدم ملاؤں گی وہ اپنے ہی جیسی لڑکی کو ڈیزرف کرتے ہیں وہ جیسی نہیں وہ اس وقت احساس کم تری کا شکار ہو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جوار دینا چاہیے اقبا کے پروپوزل نے اسے حقیقی معنوں میں پوکھلا دیا تھا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اسے یہ بھی در تھا کہ کہیں کچھ خلط نہ ہو جس کی وجہ سے اقبا نے ایک میڈل کلاس لڑکی کو پسند کیا تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو تم میں کیا کمی ہے خوبصورت ہو پڑھی لکھی ہو بات کرنے کا سلیقہ ہے اپنی محنت سے کما کر کھاتی ہو کسی سے مانگ کر نہیں کھاتی تم جیسی لڑکی وہ چراک لے کر بھی ڈھونڈے تو انہیں نہ ملے تمہارا انتخاب سے تو میں ان کے اچھے تیسٹ کے قائل ہو گئی ہوں رانیا نے آخر میں شرارت سے اس کے گال کھینچے رانیا تمیز سے میں کوئی کھانے کی جش نہیں ہوں جسے وہ تیسٹ کریں گے فور پریشانی کے باوجود اس کی بات پر مسکرا دی اور رانیا کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی ہائے یہ تم بلش کس خوشی میں ہو رہی ہو رانیا نے اسے چھیڑا جی نہیں میں بلش نہیں ہو رہی قدرتی میرے گال ایسے ہی ہیں ہانی نے اپنے گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وضاحت دی ہائے کون نہ مر جائے ایسے بلش پر اس کے بولنے پر ہانی نے کشن کھینچ کر مارا اور باہر چلی گئی ریان نے اس کے بعد ایمان سے بہت طفع بات کرنے کی کوشش کی لیکن جان نے اسے کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ اسے ایکسکیوز کر لے تو پھر اس نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا آج سر نے سب کے پریزنٹیشن کے لیے گروپ بنائے تھے جب جان کو معلوم ہوا تو اسے بے انتہا غصہ آیا کیونکہ اس کا نام ریان کے ساتھ تھا سر پلیز آپ زیان یا زوار میں سے کسی کو میرا پارٹنر بنا دیں وہ لسٹ پڑھنے کے بعد فوراں سر کے روم میں پہنچ گئی کیوں؟ ریان سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سر نے اپنی آنک اتار کر اسے دیکھا سر مجھے نہیں اسے مجھ سے مسئلہ ہے وہ ہر وقت بتتمیزی کرتا رہتا ہے میرے ساتھ پیچھے کھڑا ریان اس کے الزامات سن کر شوق رہ گیا اسے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اس نے بتتمیزی کب کی اسے؟ کیوں ریان؟ یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ سر نے اسے دیکھتے ہوئے اسے گھور کر سوال کیا اور جان جھٹکے سے پیچھے مڑی کہ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ سر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہے اور آپ انہی سے یہ پوچھ لیں کہ میں نے ان کے ساتھ بتتمیزی کب کی؟ جس کا مجھے خود علم نہیں اس نے تیکھے سے انداز میں جان کو جتاتے ہوئے کہا اس کو بھی ابھی آنا تھا؟ بتا کر نہیں آ سکتا تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ جان نے جل کر دل میں سوچا وہ اس دن اسے آنکھ مارنے کا بدلہ لینا چاہتی تھی اب اسے کیا پتا تھا؟ کہ وہ اسی کے ہی گلے پڑ جائے گا سر اب اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے؟ سر وہ ایک دم اس کی نظر چیشے کے واسطہ پڑی اس نے ہلکے سے آگے ہو کر اپنی نوٹ بک ہاتھ سے ایسے گرائی کہ لگے غلطی سے گری ہے اور بک واسطہ گرنے کی وجہ سے وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا اوہ سر یہ تو ٹوٹ گیا میں یہ سمیت دیتی ہوں اس نے معصوم بددے ہوئے کہا جیسے واقعی اس سے غلطی سے ٹوٹ گیا ہو اور وہ شرمندہ ہو جبکہ سر اور ریان ٹوٹنے والے واسطوں دیکھ رہے تھے اوہ سر ہاتھ میں لگ گیا اس نے جان کر بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں لگایا تاکہ ان کا دھیان اس پاتھ سے ہٹ جائے اور ہوا بھی ایسے ہی تھا سر نے فوراں اسے کرسی پر بٹھایا اور تھنڈے پانی میں ہاتھ دلوایا اور کسی کو شیشے کے ٹکڑے ساف کرنے کے لیے بھی بلوایا جبکہ ریان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے وہ اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہے کیا سر میں جاؤں ریان نے اکتا کر خود ہی پوچھ لیا ہاں جاؤ اور ہاں سنو تمہارا پیر ایمان کے ساتھ ہی ہے ٹائم پر اسائیمنٹ جمع کروا دینا سر کی بات سن کر جان کو سر پر بہت غصہ آیا اور ریان پر بھی اس کی وجہ سے ہی اسے اپنا تھوڑا سا خون زائع کرنا پڑا تھا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا مسیمان وہ روم سے باہر نکلی تو ریان نے اسے دیکھ کر پکارا اسے ایمان کہنے سے زیادہ مس کہنے پر غصہ آیا اس کا دل کیا اس کے سر پر ساری بکس ماردے جو لائبریری میں بھری ہوئی تھی وہ بغیر مڑے رک گئی وہ میں نے اسائیمنٹ کا پوچھنا تھا کہ آپ اسائیمنٹ پر کیا کام کریں گی ریان نے اس کی سوالیاں نظروں پر اسے وضاحت دی کتابی کیڑا جان ببلگم کا ریپر کھولتے ہوئے پڑ بڑائی میں کمنٹ پاس کروں گی اس نے اتمنان سے چونگم چباتے ہوئے کہا جی ریان خیران ہوا تم اسائیمنٹ بنا کر دکھا دینا میں تمہیں بتا دوں گی کہ صحیح بنی ہے یا نہیں کیا مطلب آپ کوئی کام نہیں کریں گی جبکہ سر نے دونوں کو اسائیمنٹ دی ہے اس نے جان کے تم کہنے پر بھی اسے آپ ہی مخاطب کیا تھا نہیں مجھے اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تمہارے ساتھ کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آخری جملہ اس نے دل میں کہا تو انٹرسٹ تو پیدا کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے آپ کو میرے ساتھ اسائیمنٹ پر کام کر کے خود ہی انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا ہائرے خوش فہمیاں جان نے اسے عجیب سی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا مرضی آپ کی وہ کندھے اچھکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا سنیے اس دن کی لڑکی نے اسے دوبارہ پکارا جس کی وجہ سے اس کی دانٹ پڑی تھی اوف آگئی مصیبت وہ اس لڑکی کے پکارنے پر جنچلائی اوپر سے اس کے پکارنے کا انداز وہ میرا نام آیت ہے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اس لڑکی نے نوست ہوتے ہوئے کہا پلیز اگر تو تم مجھ سے یہ پوچھنے آئی ہو کہ میں ایسی کیوں ہوں ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہوں یا ایسے بات کیوں رکھے ہیں تو اپنا اور میرا وقت زائع نہ کرو وہ ایسے ہی لڑکیوں کے ان سوالوں سے آجز آئی ہوئی تھی جو لڑکی بھی آتی اس بارے میں ہی بات کرنے کھڑی ہو جاتی پھر اس کے بعد اس کے نقصانات کنوانا شروع ہو جاتی تھی نہیں وہ میں یہ کہنے آئی تھی کہ ہم پارٹنر بن کر اسائیمنٹ پر کام کر لیتے ہیں آپ کچھ مت کرنا میں خود ہی اسائیمنٹ بنا لوں گی اس مہربانی کی وجہ اس نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ ایکچلی میرا پیر زیان کے ساتھ بنا ہے اور میں لڑکوں کے ساتھ کمفرٹبل نہیں ہوں اس لیے اس نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتے ہوئے پریشانی سے کہا سوری میں کوئی مدد نہیں کر سکتی میں سر کے پاس جا چکی ہوں اور انہوں نے مجھے صاف منہ کر دیا ہے پیر چینج کرنے پر جان کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی نظر آئی ویسے تم اتنی انکمفرٹبل ہو تو تمہیں کوئی ایڈوکیشن میں نہیں آنا چاہیے تھا جان نے اس پر لطیف ساتنس کیا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں تکیا کلام ہے کیا تمہارا اس نے مسکراتے ہوئے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھا نہیں وہ سوری اگر آپ کو برا لگا وہ کہہ کر چلی گئی چٹکے اپنے پیچھے وہ جان کو حیران چھوڑ گئی مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے رات دینر کی ٹیبل پر اپا نے ان سب کو مخاطب کیا برو کیا بات ہے آپ کہیں مجھے ایک گاڑی گفت تو نہیں کر رہے سیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں تم لوگوں سے سیریس بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے بھی سیریس اپا نے نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اسے ٹوکا ایکچلی میں شادی کر رہا ہوں جان نے شوق سے انداز میں اقبا کو دیکھا جبکہ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اوے ہوئے مبارک ہو اب ہمارے گھر بھا بھی آئے گی جو برو کو سنیے کہہ کر بلائے گی سیان نے پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور بھائی بولیں گے جی حضور فرمائیے سوار نے مزید اضافہ کیا جان خاموشی سے کھانا کھاتی رہی جبکہ وہ تینوں اس کی بات پر مسکرائے جان تم نے کچھ نہیں بولا اقبا نے اس کی کافی دیر کی ہاموشی پر پوچھا کب شادی ہے اس نے سنجید کی سے ایسے پوچھا جیسے کسی اجنبی کی شادی کا پوچھ رہی ہو سوار اور زیان نے بھی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نوٹ کیے جان تمہیں برا لگا کہ میں شادی کر رہا ہوں اقبا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے خچے کا اظہار کیا اگر برا لگا بھی ہے تو اس نے جان کر ادھوری بات چھوڑ دی تمہیں شادی نہیں کرتا تم سب سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اقبا نے فوراں کہا آپ کا یہ کہنا ہی بہت ہے بس آپ بدلنا نہیں شادی کے بعد جان نے دوسرا ہاتھ اقبا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس پر آتے ہوئے کہا اقبا کا پیار کبھی نہیں بدلے گا تم میرے جینے کی وجہ ہو معلوم ہے نا تمہیں اقبا اس کی بات سن کر جذباتی ہو گیا وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کبھی بدل سکتا ہے ہاں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے آپ دونوں کا رومیو جولیٹ کبھی ختم نہیں ہونا ہم تو یہاں ریوڑی باتنے آتے ہیں ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا زیان نے ان دونوں کو جذباتی ہوتے دیکھ کر فوراں بات پر لی تم کیوں جیلس ہو رہے ہو جان نے مسکراتے ہوئے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا ٹیبل کے نیچے سے اوہ میں کیوں جیلس ہوں گا جیلس ہونے کے لیے تو ابھی آنے والی ہے تب تمہیں پتا چلے گا زیان نے پاؤں سہلاتے ہوئے اسے در آیا جبکہ جان حقیقی معنوں میں خوف زدہ تھی کہ اقبا کا پیار کہیں کسی اور کے آنے سے پتل نہ جائے ایکسکیوز بی مسیمان ریان نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا جو موبائل پر میسیجنگ میں مصروف تھی جان نے غصے سے اسے دیکھا ریان نے پھر اسے مص کہا تھا اس لفظ سے اسے چڑھ تھی مجھے آئندہ صرف ایمان بلانا مص مت کہنا اندرسٹینڈ ایمان نے چبا چبا کر کہتے ہوئے انگلی سے وانڈ کیا اوکے جیسے آپ کی مرضی ریان نے اس کی بتتمیزی پرداشت کی اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنا نام تمیز سے پکارے جانے پر غصہ ہو رہی تھی وہ ہمیں اسائیمنٹ پر کام کرنا چاہیے صرف تین دن ہی بچے ہیں اسی میں ہمیں مکمل کرنی ہے ریان نے بیک سے نوٹس نکالتے ہوئے فکرمندی سے کہا اوہ ہیلو تم سے کس نے کہا کہ میں نے اسائیمنٹ پر کام کرنا ہے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں میرا اس ٹاپک میں کوئی انڈرسٹ نہیں ہے جان نے موبائل جینز کی جیب میں رکھتے ہوئے ریان کو گھورا جسے اس کی کل کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی حالانکہ وہ صاف لفظوں میں اسے منع کر چکی تھی ریان کو اس کی بتتمیزی پر حصہ آیا کہ وہ اسے تمیز سے بات کر رہا ہے تو وہ سر پر چلی جا رہی ہے لیکن اس نے اپنا حصہ سب کیا اوکے لیکن آپ میری حلپ تو کر سکتی ہیں نا میں نے سارا ریسرچ ورک مکمل کر لیا ہے آپ اسے ایک دفعہ دیکھ لیں پھر ڈسکس کرتے ہیں ریان نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے نوٹس اس کی طرف پڑھائے وہ سارا کام تقریبا مکمل کر چکا تھا پر وہ پتہ نہیں کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے اور اگر میں حلپ نہ کروں تو جان نے آئی بروز اٹھاتے ہوئے پوچھا آپ کے پاس دو کی گنجائس نہیں ہے کام تو آپ کو میرے ساتھ ہی کرنا پڑے گا ریان نے تنزیہ مسکراہت اچھا لی اور نوٹس والا ہاتھ واپس کر لیا ہا 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 how funny you are جان نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا کہ جو اسے مسکراتے ہوئے چیلنج کر رہا تھا جان کو اس کی دماغی حالت پر شبا ہوا جو جان کو چیلنج کر رہا تھا اچھا کیا کر لوگے تم جان نے دونوں بازو سینے پر بانتے ہوئے اس سے سوال کیا ویسے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن فیلحال میں صرف اقبا بھائی کو بتاؤں گا وہ خود ہی آپ سے اس معاملے میں بات کر لیں گے اس نے اتمنان سے اسے اقبا بھائی کی دھمکی دی وہ زیان اور سوال کی وجہ سے کئی دفعہ اقبا بھائی سے مل چکا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ اقبا بھائی کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تم؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہاں؟ مجھے دھمکی لے رہے ہو؟ تم ذرا میری شکایت لگا کر تو دکھاؤ پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں؟ جان نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا جان کا اس کی بات سن کر پارا ایک دم آسمان پر پہنچ گیا وہ غصے سے لال ہو گئی غصے میں تو اسے ویسے ہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کرنا کیا ہے؟ اس کی اقل بالکل معوف ہو جاتی تھی تمیز سے اپنی لیمٹ کروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دھمکی نہیں دے رہا بلکہ میں کر بھی سکتا ہوں ریان نے اپنے کالر سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے جیب سے موبائل نکال کر اقبا بھائی کا نمبر ملایا وہ ویسے بہت پول بندہ تھا لیکن ایمان کی حرکت پر اسے بے انتہا غصہ آ گیا بیسے اس کا ارادہ ایسا کچھ کرنے کا نہیں تھا لیکن اس کی حرکت پر اسے زد چڑ گئی اور اس نے اقبا بھائی کا نمبر ملا دیا جان نے اسے اقبا بھائی کا نمبر ملا دے دیکھا تو بس پھر اس کی حد ختم ہو گئی جان نے اس کا موبائل جھپٹ کر سور سے نیچے پھینکا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائی کہ آپ کر کے دکھاؤ فون How dare you do that ریان نے شاک حالت میں موبائل کے ٹکڑے دیکھے اسے جان سے اس کی امید نہیں تھی سب لوگ وہاں ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے میں نے تمہیں وارن کیا تھا اس نے ہاتھ چھاڑے اور وہاں سے جانے لگی تو ریان کے آواز نے اس کے قدم روک لیے You know تم عزت کے لائق ہی نہیں ہو You don't deserve respect تم لڑکی کے نام پر تھپا ہو ایسے بن کر تم اپنے آپ کو لڑکا ثابت کرنا چاہتی ہو لیکن نہ تم لڑکی لگتی ہو نہ لڑکا شکر کرو تمہارے ماں باپ نہیں ہیں ورنہ وہ بھی شرمندہ ہوتے تمہارے حلیے پر وہ آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن جان اس سے آگے اس کی بکواس نہیں سن سکتی تھی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی اس نے جاتے جاتے سب کو اپنے اوپر ہستے ہوئے دیکھا تھا ریان اس سے آگے سے بحث کی توقع کر رہا تھا لیکن وہ وہاں سے واکاوٹ ہی کر گئی تھی وہ بھی غصے سے وہاں سے چلا گیا اسے شدید غصہ تھا کہ اس لڑکی نے کیسے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اوپر سے سوری کہنے کے بجائے ٹھٹائی سے اس کا موبائل بھی توڑ دیا اسے اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیتا اس نے غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے اقبا کو ہانیا کے گھر سے مصفت جواب ملا تو وہ خوش ہوا یہ خوش خبری سب سے پہلے جان سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ اقبا نے نمبر ملایا پیل کے باوجود اس نے نہیں اٹھایا پھر تھوڑی دیر بعد اس کا سیل بند ہو گیا اقبا کو پریشانی ہوئی اس کا موبائل کبھی آف نہیں ہوتا تھا اس نے زیان کو کال کی تو وہ اور زوار اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نکلے ہوئے تھے وہ یونیورسٹی سے پرس پیریٹ کے بعد ہی چلے گئے تھے انہوں نے ایمان کو بھی آفر کی لیکن اس کا مود نہیں تھا اس لیے وہ دونوں خود ہی چلے گئے حد ہوتی ہے لا پرواہی کی کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ رہا کرو اب پتہ کرو جلدی وہ کہاں ہے اقبا نے پریشانی میں جھاڑ پلائی بھائی کیا ہو گیا ہے بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی تب ہی سیل آف ہو گیا ہوگا یونیورسٹی تو آف ہو گئی ہے آپ گھر فون کریں وہ گھر ہی ہوگی ہم بھی گھر ہی جا رہے ہیں سیان نے تسلی کروائی جبکہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا ساتھ جانتے تھے باہر جانے سے پہلے ہمیشہ وہ بیٹری فل رکھتی تھی کیونکہ اقبا بھائی کی ہدایت تھی کہ کسی کا موبائل انہیں آف نہ ملے اسی وجہ سے پاور پیک بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ فوراں موبائل آن کر لیتی تھی مجھے بہت فکر ہو رہی ہے تم جلدی گھر پہنچو میں بھی آ رہا ہوں اقبا نے فون بند کیا اور گھر کے لیے نکل گیا اس کا دل کھپرا رہا تھا پتہ نہیں کیوں وہ بس اس وقت جان کو جلد جلد اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا اقبا گھر پہنچا تو وہ دونوں پہلے سے ہی گھر میں تھے جان جان اس نے گھر آتے ساتھ پکارا بھائی وہ گھر نہیں آئی ہے ابھی تک سوار نے ہلکے سے اقبا کے گندے پر ہاتھ رکھا گھر نہیں آئی ابھی تک شام ہونے والی ہے اللہ خیر کرے وہ بربڑاتے ہوئے پھر سے موبائل پر ٹوائے کرنے لگے لیکن مسلسل اس کا موبائل آف تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی پڑھتی جا رہی تھی تمہارا کب آف ہوا تھا آج دو بجے کے بعد آج کوئی کلاس نہیں تھی سوار نے بتایا تو وہ اور پریشان ہو گیا دل پتہ نہیں کیوں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا بھائی وہ ٹھیک ہوگی نا زیان نے پریشانی سے کہا وہ اسے جتنا تنگ کر لے لیکن وہ اس سے پیار بھی اتنا ہی کرتا تھا اکپا نے زیان کے آنکھوں میں نمی تیر پی ہوئی دیکھی تو اسے تسلی دی انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہوگی اکپا نے ان دونوں سے زیادہ خود کو تسلی دی کیونکہ جان کبھی بھی گھر سے اتنی دیر باہر نہیں رہی تھی وہ بھی بنا بتائے بھائی پلس کو انفارم کر دیں مجھے بہت در لگ رہا ہے سوار نے مغرب کی ازان کی آواز سن کر خوف سے کہا کچھ نہیں ہوتا جان کو تم تو بہادر ہونا یار اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ نہیں ہوگا اکپا نے اپنے ساتھ لگایا اس وقت سب حد سے زیادہ فکر مند تھے کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی خلق سے نہیں اتارا تھا ویسے پلس کو انفارم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ چوبیس گھنٹوں سے پہلے کوئی ایکشن نہیں لے گی میں اسے دھوننے جا رہا ہوں تم گھر پر رہو اگر آ جائے تو مجھے فورا انفارم کرنا وہ چابی لے کر گھر سے باہر جانے لگا اتنے میں گاڑی کے آواز آئی جو یقینا جان کی گاڑی تھی وہ بہت تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ادھر ادھر سڑکوں پر گھومتی رہے اس کے ذہن میں ریان کے الفاظ گھوم رہے تھے تم عزت کے لائق نہیں ہو تم لڑکی کے نام پر دھبا ہو اس نے بہت کوشش کی وہ الفاظ اس کے دماغ سے نکل جائیں وہ اسے سنائی نہ دیں لیکن وہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے دو تین دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا پھر وہ ساحل سمندر پر چلی گئی شاید اسے وہاں سکون مل جائے جو آگ اس وقت اس کے دل و دماغ میں لگی ہوئی تھی وہ تھنڈی ہو جائے وہ میکینکی انداز میں چلتے ہوئے سمندر کی لہروں کے قریب چلی گئی اسے لگا آس پاس کے لوگ اسے دیکھ کر اس پر ہس رہے ہیں اس کے کانوں سے وہ الفاظ دور ہی نہیں ہو رہے تھے اس نے بار ہا اپنے کان بند کیے کہ اسے وہ الفاظ سنائی نہ دیں لیکن وہ ویسے ہی گونج رہے تھے وہ وہیں گیلی ریف پر کھٹنوں کے بل پیٹ گئی میں ریسپیکٹ ڈیزرف کرتی ہوں وہ سامنے سورج کو دیکھتے ہوئے چلائی جیسے سامنے ریان ہو اور وہ اسے بتا رہی ہو میں لڑکی کے نام پر دھپا نہیں ہوں وہ اور زور سے چلائی وہ اپنے ارد کرد کھومتی ہوئے ان آوازوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط ہیں ارد کرد کے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ زمین پر بیٹھی ایسے چیخ رہی تھی جیسے وہ کسی سے مخاطب ہو میرے ماں باپ وہ تو اکبہ بھائی ہیں اس کے ذہن میں ماں باپ کے لفظ سے فوراں اکبہ گاگس آیا وہی اس کے لئے سب کچھ تھے اس کی ماں اس کے باپ اس کے بھائی اکبہ بھائی مجھ پر شرمندہ نہیں ہے میں دھبا نہیں ہوں میں عزت کے لائک ہوں وہ زور زور سے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور شدت سے روتی جا رہی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے جو خود سے باتیں کر رہی تھی کیا پتہ وہ تم پر شرمندہ ہو کہیں سے آواز آئی جان نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا شاید وہ اس کا اپنا خطشہ تھا وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے اس نے جیسے خود ہی انکار کیا کوئی زور سے ہسا اس پر تم کتنی بے وقوف ہو وہ تم سے تو نہیں کہیں گے نا نہیں ایسا نہیں ہے تم غلط بول رہے ہو وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اس نے شدت سے نفی کی ہائے رے خوش فہمیاں کوئی اس پر ہسا تھا پہکہ لگاتے ہوئے تم جھوٹ بول رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے وہ زور سے چیخی تو وہ عقص غائف ہو گیا اس عقص کے غائف ہوتے ساتھ وہ ہوش میں آئی اس نے ایڈ کر دیکھا تو رات ہونے والی تھی اس کے سارے کپڑے گیلی ریت سے بھرے تھے اور اسے ہوشی نہیں تھا حالانکہ عام حالات میں اسے گندگی سے سخت چر تھی اس نے آسو صاف کیے اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ اس نے اس کی باتوں کو اتنا سیریس کیسے لے لیا جبکہ ایسی باتیں تو وہ فل اگنور کر دی تھی شاید آج تک کسی نے اسے ایسا کہنے کی جرت نہیں کی تھی اس کے پیٹ پیچھے جو مرضی بولتے ہوں سامنے آج تک کوئی نہیں بولا تھا وہ گھر کے لیے گاڑی لے کر نکل گئی اگر ایمان نے ریان کا ذرا سا مالی نقصان کیا تھا اسے تکلیف دی تھی تو ریان نے بھی اسے جسواتی نقصان پہنچایا تھا جان پہلے صرف اس سے چھٹی تھی لیکن اب ریان کے اپنے بارے میں خیالات جان کر اسے ریان سے نفرت ہونے لگی تھی وہ اب کبھی بھی زندگی میں دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اکپا نے جان کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا تو اسے کچھ سکون ہوا کہ وہ خیریت سے ہے وہ اسے ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا لیکن وہ اس کے حالت دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا اس کی شرٹ اور جینز پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر بھی کہیں کہیں ریک چپکی ہوئی تھی اس کے آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ بہت روئی ہو اس کا چہرہ سپاٹ تھا جس پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا حتیٰ کہ اکپا کو دیکھ کر جو مسکراہت اس کے چہرے پر آتی تھی وہ بھی مادوم تھی جان تم ٹھیک ہو کہاں چلی گئی تھی پتہ ہے ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے سیان اور زوار نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے خود سے لپٹایا انہیں اسے دیکھ کر واقعی لگا جیسے ان کی جان واپس آگئی ہو تھوڑی دیر پہلے سب کی جان نکلی ہوئی تھی اس خوف سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے آگے تو کسی نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا جان آہستہ سے ان سے الگ ہوئی اور اکپا کے سامنے کھڑی ہو گئی اکپا نے اس کے چہرے پر کش مکش دیکھی جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ بات کرے یا نہیں جبکہ زیان اور زوار کو اس کی سنجید کی پر حیرت ہو رہی تھی بولو جان کیا بات کرنی ہے اکپا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مشکل آسان کی وہ کیسے نہ اس کے بارے میں جانتا اس کے ہاتھوں میں ہی تو وہ بڑی ہوئی تھی اس کی ایک ایک حرکت کو وہ اچھی تک جانتا تھا بھائی آپ مجھ پر شرمندہ تو نہیں ہے نا کہ میں لڑکی ہو کر لڑکوں جیسی ہوں جان کی سوکھ آنکھوں میں اس وقت خچوں کا آمبار تھا اکپا کے ساتھ ساتھ زیان اور زوار بھی اس کی بات پر شوق تھے وہ ایسا کیوں بول رہی ہے جان مجھے تم پر فخر ہے تم اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہو جو مو پر کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتی ہیں جو ہر کسی کی غیبتیں کرتی ہیں ہر کسی میں گیڑے نکالتی ہیں کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتی بلکہ جیلس ہوتی ہیں تم ان سب سے بہت مختلف ہو کسی پر کمنٹ پاس نہیں کرتی کسی کو جج نہیں کرتی ہر کسی کی اپنی پرسنالیٹی ہوتی ہے تم ہزار لڑکیوں سے بہتر ہو میری جانتا اکپا نے اس کے آنکھوں میں خدشے دیکھے تو اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا اسے اس وقت ان الفاظ کی شدت سے ضرورت ہے جبکہ جان کے جلتے دل و دماغ پر گویا ان لفظوں نے تھندے پانی کے چھینٹے مار دئیے تھے ریان کے الفاظ خود پر خود اس کے دماغ سے نکل گئے ان کی جگہ اکپا کے الفاظ نے لے لی وہ مسکرائی اسے اب کوئی فکر نہیں تھی جب اس کی فیملی اس سے خوش تھی تو ریان اور اس جیسے ہزار لوگوں سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا چلیں میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں بہت بھوک لگی ہے پلیز بابا کو کہیے آج ہارٹ چوکلٹ بنائیں اتنے دنوں سے نہیں بنائی بابا نے جان نے پرسکون انداز میں اکپا سے الگ ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور کپڑے چینج کرنے چل دی اکپا بہت پریشان ہوا اس کی بات سن کر وہ اس وقت اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن اسے معلوم تھا وہ بعد میں خود ہی اسے سب بتا دے گی اس لیے وہ بھی چینج کرنے چلا گیا جبکہ زیان اور زبار اس سوچ میں گم تھے کہ جان کوئی سب کس نے کہا رات کو اکپا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ جان دروازے پر دستک دے کر اندر آئی جان کوئی کام ہے کیا اکپا نے کام کرتے ہوئے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر جان سے پوچھا جو بیٹ پر اکپا کے قریب ہی بیٹھ گئی نہیں وہ ایکچولی کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں ہاں لیکن تم ڈسٹرپ ہوگی میں کام کر رہا ہوں اکپا جانتا تھا وہ اسے بات کرنے کے لیے پہانہ دلاش کر رہی ہے کیونکہ وہ اکپا سے کوئی بات شیئر کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی نہیں ہوں گی میں تو میسے بھی روشنی میں ہی سوتی ہوں جان نے جلدی سے وضاحت کی اوکی وہ اسے بول کر بظاہر کام میں مصروف ہو گیا لیکن اس کا سارا دھیان جان کی ہی طرف تھا وہ بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے جان پہلے سیدھی لیٹی رہی تھوڑی دیر تک اکپا کے فارق ہونے کا انتظار کر بھی رہی لیکن جب وہ مزید دس منٹ تک فارق نہیں ہوا تو جان نے دھیرے سے اکپا کا ہاتھ انچہ کر کے اس کی گود میں سر رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا بولو میں سن رہا ہوں اکپا کے ہوتوں پر اس کے بچوں کی طرح توجہ حاصل کرنے کے انداز پر اس کو راہت آئی ایسے نہیں نا پہلے اسے بند کریں جان نے ہاتھ پڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا جان میں کام کر رہا تھا نا آپ کا کام میری بات سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے نا جان نے مو بناتے ہوئے کہا جی بالکل آپ سے زیادہ تو کچھ بھی اہم نہیں ہے اکپا نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا جان نے اکپا کو آج کی ساری بات بتا دی اور اس کے بولنے کے درمیان میں اکپا نے اسے بلکل کہیں نہیں ٹوکا وہ اپنی بات مکمل کر کے اکپا کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اب اپنی رائے دے کہ کس کے غلطی ہے بھائی کہاں گم ہو گئے میری بات سنی بھی آپ نے یا نہیں اکپا اس کے بات سنتے ہوئے کسی کہری سوچ میں تھا کہ جان نے اسے ہلایا ہاں میں نے سنی ہے لیکن اگر تم مجھ سے یہ سننا چاہ رہی ہو کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تو سوری میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں غلطی تمہاری بھی ہے اکپا کو ریان کی باتوں نے تکلیف دی تھی لیکن وہ جان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے اس کے غلطی بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ریان کی جگہ کوئی دوسرا لڑکا ہوتا تو وہ زمان کے بجائے ہاتھ اٹھانے سے بھی تریخ نہ کرتا میری کیا غلطی ہے میں نے اسے پہلے منع کر دیا تھا لیکن وہ خود نہیں سمجھ رہا تھا اور اوپر سے دھمکی دینا شروع ہو گیا آپ کو پتا ہے دھمکی تو میں بلکل برداشت نہیں کر سکتی جان نے فوراں اس کی گوت سے سر اٹھا کر شکایتی نظروں سے دیکھا کہ وہ کیوں اس کے بجائے ریان کا ساتھ دے رہا ہے جان دیکھو اسائیمنٹ کا کام تم دونوں کا تھا تو تمہیں کرنا چاہیے تھا نا اور جو تم نے اس کا موبائل توڑا وہ اور سب کے سامنے سین کریئٹ کر لینا تو پوری بات ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو لڑکیاں غصہ بلکل نہیں کرتی ہاں لڑکے غصہ کر سکتے ہیں اور لڑکیاں نہیں کر سکتی یہ کہاں کا انصاف ہے وہ آسمان سے اترے ہیں یا ان کے پاس کلیرنس سرٹیپیکٹ ہے کہ ہر چیز سے بریوز ذمہ ہیں کہ سارے الزام ہمیشہ لڑکیوں پر ہی لگیں گے اس نے اقبا کی ساری بات سے صرف آخری بات پر ہی کان دھرے اور اسی پر شروع ہو گئی میں نے یہ نہیں کہا لیکن جان نے بیچ میں بات کٹی آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس ریان کی کوئی غلطی نہیں ہے ساری غلطی میری ہے میں اسے ساری کروں جا کر جو اس نے کہا وہ بلکل ٹھیک تھا وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے آپ بھی مجھے غلط سمجھتے ہیں سب کو میں ہی غلط لگتی ہوں جان بس لیکن سن کر ہی پھڑک گئی تھی اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اقبا اس کے بجائے کسی اور کو اس پر اہمیت دے رہا ہے شپ ہو جاؤ بس بہت فضل بول لیا تم نے اقبا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا نہ تم صحیح ہو نہ وہ صحیح ہے تم دونوں نے ہی غلط کیا ہے اقبا نے جان کو سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی تمہیں بخار ہو رہا ہے اقبا نے اپنے سے الگ کرتے ہوئے پریشانی سے اسے سامنے کیا ہاں ہلکا سا ہو رہا ہے شاید گیلے کپڑوں کی وجہ سے آپ فکر نہ کریں خود یہ ختم ہو جائے گا اس نے لاپروائی سے اقبا کی فکر دور کرنے کی کوشش کی اب وہ یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے آئسکرین بھی کھا کر آ رہی ہے تمہیں 103 بخار ہو رہا ہے یہ ہلکا ہے اقبا نے چیک کرتے ہوئے ناراض کی سے اسے دیکھا ہاں کونسا میں مر گئی ہوں جو آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں اس کی بات پر ایک دم اقبا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا سوری وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا غلطی سے بول دیا اقبا کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتے ہوئے فوراں اسے اپنے غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے کان پکڑ کر سوری کیا اقبا خاموشی سے دوائی لینے چلا گیا زیان اور زوار اکیلے یونیورسٹی گئے کیونکہ جان کا بخار اترنے کے بجائے اور پڑھ گیا تھا وہ تو اس کی بیماری کی وجہ سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اقبا کے دانٹنے پر انہیں جانا پڑا لیکن جب یونیورسٹی پہنچ کر کل کے جھگڑے کے خبر زیان اور زوار کو ملی تو زیان کا تو غصے سے برا حال ہو گیا کہ ریان کی حمد کیسے ہوئی جان سے اس طرح بات کرنے کی اسے جان کی کل کی حالت یاد آئی کہ وہ کس خلیے میں واپس آئی تھی وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اور ریان ہی کی وجہ سے وہ بخار میں تپ رہی تھی اس نے ریان کو ٹھونڈا تو وہ اسے کہیں نہیں ملا بات میں معلوم ہوا کہ وہ کی نہیں آیا تو زیان زوار کو بتائے بغیر اسے کی حالت میں اس کے گھر چلا گیا وہاں اس کو ڈرائنگ روم میں ریان کی امی نے بچھایا اور ریان کو بلانے چلی گئی ریان حیرت سے آیا کہ وہ کیسے اس کے گھر آ گیا حالانکہ وہ زیان کو بہت دفعہ گھر بلا چکا تھا لیکن وہ کبھی بھی اندر نہیں آتا تھا وہ اس سے ملنے کیلئے آگے پڑھا تو زیان اسے اتنی گرم جوشی سے نہیں ملا جس سے وہ ہمیشہ ملتا تھا ایک دم ریان تھنکا ریان نے اس کے حالت پر غور کیا تو اسے اس کے چہرے کے آساب تنے ہوئے لگے کیا حال ہے یار what a pleasant surprise تو فائنلی میرے گھر آ گیا ہے پیٹ ریان نے اپنا وہم سمجھ کر خوشکوار انداز میں کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن سے وہ سب پکواس کرنے کی خود کو سمجھتے کیا ہو تم ہاں زیان نے تبے تبے لہچے میں قراتے ہوئے کہا کیونکہ ریان کی والدہ اندر کسی بھی وقت آ سکتی تھی ریان کو ایک دم کل والی بات یاد آئی جسے وہ پھول چکا تھا دیکھو زیان آرام سے بیٹھ کر بات سنو تمہیں تمہاری بہن نے بلکل غلط بتایا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ سمجھا کہ زیان ایمان کے کہنے پر وہاں آ گیا ہے جان نے تو کچھ کہا ہی نہیں تمہارے بارے میں ورنہ میں تو رات کو ہی یہی آ جاتا تم سے مجھے بلکل یہ امید نہیں تھی سیان نے جبڑے پھینستے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تمہاری وجہ سے وہ رات جس حالت میں گھر پہنچی وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابھی تک وہ بخار میں تمہاری وجہ سے تپ رہی ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کل کا دن ہم نے سولی پر کٹا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا وہ جیسے اس پر انکشافات کر رہا تھا اس نے وہ سب صرف غصے میں کہا تھا اس کا ہر کس مقصد ایمان کو ہرٹ کرنا نہیں تھا وہ ایمان کے حالت سن کر شوق رہ گیا وہ اس کی باتوں کو اتنا سیریس لے گی یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی برنا وہ غصے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہمیں لڑکیوں کی عزت پر لیکچر دینے والا شخص خود سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اس کے قول و فیل میں کتنا تضاد ہے زیان نے اس پر تنس کیا اور وہاں سے چلتا بنا جبکہ زیان کی بات نے اس کا سر شرمندکی سے چھکا دیا انجانے میں ہی سہی لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا تھا اسے بے اختیار غصے سے پھری پری بلوئی شانکیں یاد آئیں جب سے اس نے ان آنکھوں کو دیکھا تھا وہ انہیں بھول نہیں سکا تھا نوویل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوویل کی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ